امریکہ نے پاکستان کی طرف سے نیو ایمبیسیڈر ٹو امریکہ کے طور پر جو نام نومینیٹ کیا تھا جن کو ڈیزگنیٹ کیا جا رہا تھا جن کے مطالق جو بھی ضروری کاروائی تھی وہ کر لی گئی تھی ان کا لیٹر امریکہ بھیج دیا گیا تھا ان کا نام مسود خان ہے ان کے نام پر امریکہ کی طرف سے پوز لگا دیا گیا ہے اس نام کو روک دیا گیا ہے اور اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا سکوٹ پیری نے ایک لیٹر لکھا ہے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے نام اس لیٹر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسود خان ایک جہادست ہیں ایک جہادی مائنسٹ کے مالک ہیں پریشر ڈالا انہوں نے اپنا اور انہوں نے کہا جناب کہ یہ اگر ہم نے ان کو نہ روکا تو یہ ہے کہ ہم تو بیسیکلی ایک فنڈمنٹلس کو اور ایک ٹیررس جماعتوں کو سپورٹ کرنے والے شخص کو ہم امریکہ کے اندر آنے دیں گے اور پھر وہ اس طرح کی چیزیں کریں کہ جس سے امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے وہ ڈیمج ہوگا امریکہ نے پاکستان کی طرف سے نیو ایمبیسیڈر ٹو امریکہ کے طور پر جو نام نومینیٹ کیا تھا جن کو ڈیزگنیٹ کیا جا رہا تھا جن کے مطالق جو بھی ضروری کاروائی تھی وہ کر لی گئی تھی ان کا لیٹر امریکہ بھیج دیا گیا تھا ان کا نام مسعود خان ہے ان کے نام پر امریکہ کی طرف سے پوز لگا دیا گیا ہے اس نام کو روک دیا گیا ہے اور اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا سکوٹ پیری نے ایک لیٹر لکھا ہے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے نام اس لیٹر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسعود خان ایک جہادی مائنڈسٹ کے مالک ہیں جو آفیہ صدیقی ہیں اس کے لیے مسعود خان آواز اٹھاتے رہے ہیں جو کہ آفیہ صدیقی ایک لیڈیل قائدہ تھی اور جو بھی ان کے خلاف ایک دہشتگرد تھی ان کے خلاف جو کیسز امریکہ میں چلتے رہے اس کی انہوں نے ڈیٹیلز لکھی ہیں پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو انڈیا میں کشمیر میں جو کچھ ہوتا ہے وہاں پر جو دہشتگردی ہوتی ہے اس کے پیچھے جو حضب المجاہدین جو جماعتیں اور برحان واقعی وانی کا بھی انہوں نے لکھا ان سب کو مسعود خان ایز ای پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر اس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور ان کے حق میں آواز اٹھاتے رہے ہیں ان کے لیے نارے لگاتے رہے ہیں سلوگنز لگاتے رہے ہیں یہ سب چیزیں جو ہم اس لیٹر میں لکھی گئی ہیں اور پھر یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ یہ جو صرف پاوز لگایا گیا ہے تو ہمیں یہ پاوز نہیں ایکسیپٹ بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ان کا نام ریجیک کیا جائے اور وہ ایز ای ایمبیسیڈر نہ آئیں سلوینیا سے ممبر آف دی کانگرس سے انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو مسعود خان صاحب کو آپ لے رہے ہیں ایز ای پاکسن کا سفیر امریکہ کے اندر تو یہ تو جناب دریز ای لائکلی پوسیبیلیٹی کہ یہ تو آپ کو پتہ ہے دہستگر جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں یہ تو ہزم المجاہدین کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور ہزم المجاہدین کا تعلق تو القاعدہ کے ساتھ ہے انہوں نے ایک پورا لیٹر لکھا ہے امریکی صدر کو اور سٹیٹ دپارٹمنٹ کو ایک پریشر ڈالا انہوں نے اپنا اور انہوں نے کہا جناب کہ یہ اگر ہم نے ان کو نہ روکا تو یہ ہے کہ ہم تو بیسیکلی ایک فنڈمنٹلس کو اور ایک ٹیررس جماعتوں کو سپورٹ کرنے والے شخص کو ہم امریکہ کے اندر آنے دیں گے اور پھر وہ اس طرح کی چیزیں کریں کہ جس سے امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے وہ ڈیمیج ہوگا پاکستان کا ڈپلومیٹک اور سوورن حق ہے کہ وہ جس کو مرضی اپنا امبیسیڈر رومینیٹ کرے میں تو آپ کو پیدا ہے at first place میں ان کی اپوائنٹمنٹ کے خلاف تھا not because کہ وہ جو سکوٹ پیری صاحب جو بات کر رہے ہیں member of congress بات کر رہے ہیں میں ان کی جو ہے وہ ان کی اپوائنٹمنٹ کی خلاف اس لیے تھا because he is too old to carry an appointment and he has a lot of baggage behind him وہ کس قسم کا baggage ہے وہ الہذا باتیں ہیں وہ کیا کیا وہ رہے یہاں پہ کیا کرتے رہے میرا نہیں خیال کہ جن کے اوپر اتنی لیدے ہو گئی ہے وہ کیا کہ بات کریں گے یہاں پہ وہ کشمیر کی کیا بات کریں گے کشمیر کی بات ہوگی جب اسلامباد مضبوط ہوگا کشمیر کی بات ہوگی جب لاہور کراسی پشاور اور کوئٹہ مضبوط ہوگا اور کشمیر کی بات ہوگی جب آپ financially strong ہوں گے اور کشمیر کی بات ہوگی جب آپ کا ایک دنیا میں لوگ آپ کو ریکنائز کریں گے دیکھیں آج دنیا ہم یہ بات کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ دنیا اکثر سوال کیا جاتا ہے جی دیکھیں پاکستان کی کشمیر پہ کیوں بات نہیں سنی جاتی کیوں وہ کہتے ہیں جناب کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیں international community کیوں silent ہے ان کے دل کے اندر کیوں خوف نہیں جاتا جب کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ اس وقت آپ کے دل کی وہ جو ہے نا وہ آپ کے ہمدھرد نہیں ہیں لوگوں کو اسی سے کرتے ہیں ان کا national interest کیا اور امریکہ کا یا باقی ممالک کا national interest یہ نہیں ہے وہ جب وہ دیکھیں نا ہمارا national interest کیا ہے کہ ہم چین کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر نہیں بولنا تو بھئی دنیا کا national interest یہ ہے کہ ہم نے جو کشمیر میں ہو رہا ہے ان کے ساتھ نہیں بولنا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے